بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس الصحة والفراہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ایک صحت اور ایک فراہت صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح فرمائی کہ ان دو نعمتیں یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں لیکن جب یہ نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا اور ان دونوں نعمتوں کی وہ ناقدری کرتا ہے صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت کیا مطلب کہ وقت کو ضائع کرتا ہے اور صحت اور فراغت کے اوقات کو مفید کاموں میں استعمال نہیں کرتا تھوڑے دنوں میں کچھ وقت کے بعد صحت کی نعمت بھی چلی جاتی ہے اور فراغت کی نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے صحت کی نعمت تو بہرحال ختم ہوتی ہے انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ صحت چھیننا شروع کر دیتے ہیں مختلف بیماریہ حملہ کرتی ہیں پھر وہ چاہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا کاش میں یہ کر لیتا کاش میں یوں کر لیتا مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب صحت تھی اس نے اس وقت کو برباد کر دیا اسی طرح دوسری نعمت ہے فراغت ہر انسان کے زندگی میں ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ فارغ ہوتا ہے بہت سارے کاموں اور بہت ساری ذمہ داریوں سے اس فراغت کے وقت کو اگر وہ مفید کاموں میں استعمال کر لے تو ساری زندگی اس کی بن جاتی ہے ہمیشہ کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے لیکن وہ فراغت کے اوقات کو برباد کرتا ہے کھیل تماشوں میں اور فضول چیزوں میں جیسے آج نوجوان جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ساری ساری رات جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں ڈبو کھیل رہے ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں پوری پوری رات جوہ کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور ایک پڑی بیماری ہمارے معاشرے میں فیس بک کی لانت سارا سارا دن آئی ڈی بنائی بھی ہے اور باتیں ہوتی رہتی ہیں فخر سے بتاتے ہیں میرے پانچ سو فرینڈز ہیں اور میرے ایک ہزار دوست ہو گئے اس پہ تو کیا کر لیا بھائی اگر آپ کے پانچ سو دوست ہو گئے اس پہ اور آپ کے ایک ہزار دوست ہو گئے تو کیا وہ آپ کو پیسے بیشتے ہیں وہ ایک ہزار دوست یا وہ پانچ سو دوست آپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں یا آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کے لیے کوئی دوائیوں کے انتظام کر دیتے ہیں خامخہ کے تعلقات اور بلا وجہ کی دوستیاں ایک بات ہے ہے تو انگریز کا مقولہ مگر حدیث میں آتا ہے نا حکمت کی بات جہاں سے ملو وہاں سے لے لو تو ایک انگریز نے بات کہی ہے مگر تھا وہ کافر مگر بات بلکل درست کی اس نے کہا کہ جب میرے پاس پیسہ تھا تو دوست تھے اور جب میں نے دوستوں پر پیسہ خرچ کیا تو دو نقصان ہوئے نمبر ایک پیسہ بھی ختم ہو گیا اور دوست بھی ختم ہو گئے یا خرچ کرنے کا مطلب انگریز کا تو کچھ مطلب ہوگا لیکن ہم جو صحیح مطلب اس کا یاشی میں خرچ کرنا بلا وجہ بس جیسے دوستوں پر ہوتا ہے نا بلا وجہ خامخہ میں اپنی اتنی اوقات ہے نہیں مگر اوقات سے زیادہ یاشی میں اڑا رہا ہے پیسہ ان کے اوپر تو فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں دوستیاں لگا کے رکھتے ہیں اگر کوئی مفید استعمال کرتا ہے وہ تو جائز بھی ہے اس میں ثواب بھی ہے لیکن آج کل مفید استعمال کم ہے وقت کی بربادی زیادہ ہے میں نے جب تین چار سال پہلے فیس بک پہ بیٹھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ وقت کی بربادی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی آن لائن ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سلام کرے گا آپ کو السلام علیکم آپ جواب دو علیکم السلام اور جی کیسے ہیں آپ جواب دو ہاں جی بہت اچھے اور مفتی صاحب خیریت سے کیا ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے بیٹھے بے بات کر رہے ہیں اتنے میں دوسرے کا سلام آئے گا سلام علیکم جی والیکم سلام کس قدر وقت کی بربادی یعنی سلامی کا جواب دینا آدمی شروع کر دے تو میرا خالد چار چھے گھنٹے تو اسی میں لگ جائیں گے اس کے تو یہی سب کے ساتھ ہو رہے ہیں بلا وجہ کی باتیں ہیں اور کیا کر رہے ہو کیا نہیں ہو رہا کیسے گزر رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو نوجوان تب کے کو خاص طور پر اپنے وقت کو بچانا چاہیے یہ وقت کسی قیمتی کام میں آپ لگا دیں فیس بک کی استعمال ہے یا کوئی بھی جدید ذرا ہے مفید کاموں میں استعمال کو تو سب جائز کہتے ہیں سواب کہتے ہیں وقت کی بربادی میں استعمال نہ کریں تو یہ صحت جو ہے نا یہ ہمیشہ نہیں رہتی ابھی صحت ہے علم بھی حاصل ہو سکتا ہے چاہے دنیا کا علم ہو یا آخرت کا اور عبادت بھی ہو سکتی ہے صحت مند آدمی کئی کئی گھنٹے تحجد کی نماز کھڑے ہو کر پڑ سکتا ہے تراوی کی نماز پڑ سکتا ہے اور بہت سارے دین کے کام کر سکتا ہے دنیا کے بھی کر سکتا ہے تجارت بھی کر سکتا ہے اور ملازمت بھی کر سکتا ہے تو دین کے کام نہیں کرتا دنیا ہی کے کر لے تاکہ چلو آخر عمر میں دنیا بھی اگر کمائے گا تو آخر عمر میں کام آئے گی وہ دنیا کے علوم جو ہے انہیں سیکھنے میں وقت لگا لے ممکن ہے اپنے یا کسی مخلوق کے کام آ جائے لیکن ان چیزوں میں وقت کو برباد نہ کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں خود بخود چھوٹ جائیں گی یہ جو ڈبو اسنوکر اور گھٹکے مٹکے ہیں یہ جو پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں یہ محفلیں بالاخر تھوڑے دنوں کے بعد خود ہی چھوٹ جائیں گی جب بڑھاپا آنا شروع ہوگا صحت برباد ہونا شروع ہوگی تو پھر کوئی نہیں یہ محفلیں لگاتا خود بخود ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور فراغت بھی ختم ہو جائے گی مصروفیت انسان کی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وقت کو ضائع نہیں فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ ان دونوں نعمتوں کی اچھی طرح قدر کر لو یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی اور یہ فراغت ہمیشہ نہیں رہے گی اس کو علم سیکھنے میں لگا لو یہ مفید کاموں میں اس کو لگا لو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے مصروف رہیں اس سے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تفریح اگر صحت بنانے کی نیت سے ہو دوستوں سے کب شب کبھی انسان کر لیتا ہے بیٹھ کے حسی مزاق کر لیتا ہے تاکہ دماغی توازن سلامت رہے کیونکہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں ہر وقت پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا دماغ پہل جاتا ہے اور چڑھڑے بن جاتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے یا جو آدمی سارا دن عبادت میں مشغول رہے اور کبھی کسی سے ہس کے بات نہیں کرتا کبھی کبار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی گفشب نہیں لگاتا اس کا دماغی توازن آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ گفشب نہ لگائیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ باتچیت کیا کرتے تھے واقعات سناتے تھے ان کو ہسانے کے لیے اپنی زوجات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات سنائے کرتے تھے ہستے تھے ان کے ساتھ تو اسی طرح دوستوں کی محفل میں گھر والوں کے ساتھ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے تھوڑا بہت اس میں وقت جو لگتا ہے یہ برباد نہیں ہے بلکہ یہ وقت کو بنانا ہی ہے اپنی صحت کے لیے اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کئی کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں اور روزانہ کا معمول ہے بعض لوگوں کا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے امال اگر